بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونت القبرہ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے جو جو عمل جو فتوہ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اس سے صدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی تو اعیمہ اکرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں بعض دفعہ سریح روایت نہیں ملتی لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا یہ جو کہتے ہیں کہ حدیث میں صراحتا دکھاؤ یہ مطالبہ ہی غلط ہے ہر چیز صراحتا حدیث میں نہیں ہوتی دلیل کبھی صراحتا ہوتی ہے کبھی دلالتا ہوتی ہے دلالتا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل لے خینا کیا ہوگا آخری سوال ہے مغرب کی زانے بھی شروع ہونے والی ہیں کیا آپ پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اوہ بھائی نماز پڑھو سہی ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھیں دونوں طریقے ثابت ہیں عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابن شہبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس سے امام ابن ابن شہبہ نے ریزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باپ کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت ہیں باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اخترا کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس لیے کہ کسی صحابی کسی تابعی کسی مہدس نے اس کو دین میں اخترا نہیں مانا الٹا بڑے بڑے آئمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں سعید ابن مسیب قائل ہیں حسن بسری قائل ہیں ابراہیم نخی قائل ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں دونوں طریقے سنت ہیں مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ شیعہ لوگ ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ میں خانہ کعبہ گیا مسجد نبوی میں گیا سب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کیا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں جی میرے بھائی دیکھئے یہ بھی وہی بات ہے کہ اتنے بڑے اختلافات یہ نہیں ہیں کیونکہ اہل سنت کا بھی ایک فرقہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے مالکی حضرات وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اتنی بڑی بات ہے مقصد ہے عبادت ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھو ہاتھ باندھ کے پڑھو اس پہ کوشش نہیں ہو رہی جو نماز پڑھیں نہیں رہیں ان بندوں کو نماز کی طرف لے آئیں ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں اس کی جواب جو بھی ہاتھ کھول کے مالکی پڑھتے ہیں اہل سنت کے لوگیں شیعہ ہمارے پاس دلیل میں ہم آیت لیتے ہیں وہ ہے سورہ اعراف کی انتیسویں آیت ہے یعنی یہاں پر خدا بند عالم نے طریقہ بدایا ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیسے پڑھو تمہارا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے الحمدللہ قبلہ سب کا ایک ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھیں فرمایا اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح سے دنیا سے پلٹ کر جاؤگے اب جب اس دنیا سے پلٹ کر جاتے ہیں تو آپ جس کا بھی جنازہ دیکھ لیں کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا بندے ہوئے ہیں قرآن مجید میں یہ 39 آیت ہے سور اعراف کی دوسری آیت جو ہم دلیل میں لیتے ہیں وہ سور نساء کی دو سے لے کر 104 تک آیت ہیں آیت جنگ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہے سور نساء چوتھی سورہ ہے کہ جب جنگ کے دوران نماز کا حکم ہے تو تو اس وقت آپ ہاتھ میں اسلحہ لے لو تلوار اڈھال اس زمانے کا اسلحہ تھا اب اسلحہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بند نہیں سکتے ہاتھ کھلے ہی ہوں گے اگر ہاتھ باندھ کے اسلحہ لیں گے تو ساتھ میں جو آپ کے کھڑا ہے اس کو تلوار لگ جائے گی